ہلو ایوٹیوب چینل 3D چوپ سکینر آج ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ریکیوٹ میں نے نکلی ہے وہ ہریانہ پبرک سرویس کمیشن گنڈر ہریانہ میں نکلی ہے اور وہ پوشٹ گریجویٹ ٹیچر پی جی ٹی ٹیچرز کی نکلی ہے جو کی میوزک میں ہے اور اس کے اندر پہلے دیکھ لیتے ہیں پوشٹیں کتنی ہیں پھر بعد میں ڈسکس کریں گے آگے تو اس میں ٹوٹل اسی پوشٹیں ہیں اور چوالی پوشٹیں جنرل کٹیگری کے لیے ہیں اور سوڑا پوشٹیں ایسی کے لیے آٹھ پوشٹیں بی سی کے لیے اور بی سی اے کے لیے اور چار پوشٹیں بی سی بی کے لیے اور ایک کے بھی ریزرویشن کے انہوں نے پورا دے رکھا ہے مینچن کر رکھا ہے کیسے ریزرویشن دی رہی ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہمیں سب سے پہلے جو ایڈوٹائزمنٹ نمبر ہے وہ تیس سلیس دو ہزار تیس ہے ٹیفٹائزمنٹ نمبر تیس اور اس کے لیے اپنے اون لائن یو فرم فیل کرنے ہیں آپ کو ریزیسٹر کرنے کے لیے اون لائن ریزیسٹر کرنے لیے ایچ پی ایس سی ڈوٹ ورڈوٹ ان کی سائٹ پہ جا کے ریزیسٹیشن کرنا ہے آپ اس کے بعد آپ کے ایک لوگ انہائیٹی کریئٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے فردر اپنا چو فرم میں کمپلیٹ کرنا ہے اس میں میوزک کی ایک پوشٹ ہے پی جی ٹی میوزک تو اس میں جو آپ کے اپلیکیشن فرم میں وہ اٹھائی جون دو ہزار تیس سے سٹارٹ ہو جائیں گے فیلوں نے اور اٹھارا چولائی دو ہزار تیس تک آپ اس کو جو لاسٹ ایٹ ہے اس تک فیل کر سکتے ہیں جس نے پہلے اس فرم کو فیل کر رکھا جو ایڈوڈائزمنٹ نمبر تیرہ دو ہزار انیس میں نکلی تھی اور ایڈوڈائزمنٹ نمبر بتیس دو ہزار بائیس میں نکلی تھی ان کو بھی دبارے سہی فرم فیل کرنا ہوگا اور ان کے جو ایج کریٹیریو پرانے کے حساب سے وہ یوز کر سکتے ہیں جو آئے کر وہ پرانے ایڈوڈائزمنٹ میں الیجیبل تھے تو اس میں بھی الیجیبل رہیں گے اس کے بعد کیا آپ کی لاسٹ ایٹ ہے جو آپ کی اٹھارہ جولائی دو ہزار تیس ہے اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے ایچ پی ایس سی ڈوٹ گھرڈ ڈوٹ ان کے سائٹ پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی قیریز ہے تو یہ نمبرز پہ کھول کر سکتے ہیں صبح دس بجے سے شام کے چار بجے تک ورکنڈریز میں پوشٹیں ہم نے دیکھ لیا کتنی پوشٹیں ہیں اب آ جاتے ہیں اس کی کوالیفکیشن اس پوشٹ کو کون کون اپلائی کر سکتے ہیں اس پوشٹ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایم اے میوزک میں ہونی چاہیے 50% مارکس کے ساتھ اور ساتھ میں آپ کی بی ایڈ بھی ہونی چاہیے اور میٹرکس ہونی چاہیے آپ کی ہندی یا سنسکریتی میں ہندی یا سنسکریتی میں آپ کی میٹرکس میں ایز ای سبجیکٹ ہونے چاہیے یا پھر آپ نے پلس ٹو بھی یہ اہمے میں ہندی کو ایز ای بان سبجیکٹ یوز گیا ہونا پڑا ہونا چاہیے ایچ ٹیٹ اور ایچ ٹیٹ آپ نے کلیر کیا ہونا چاہیے کالی فائی ہونا چاہیے آپ کا اور گوڈ ایک ایک ایڈمیک ریکوڈ ہونا چاہیے جیکن ایک کرمنٹ اوہرینہ کا ایک لیٹریش ہوا تھا اگر آپ نے اس سے پہلے ایچ ٹیٹ ایچ ٹیٹ اور ایچ ٹیٹ ایک کرکے بینہ بھی ایڈ کے تو آپ اس پوسٹ کو اپلائی کرنے کے لیے الیجی ہو لو یہ کچھ کنڈیشن ہے جو مینشن ہے آپ ڈیڈ کر سکتے ہو اس کی سیلیکشن کیسے ہوگی اس میں دو ٹیسٹ ہونے ایک سکریننگ ٹیسٹ ایک نولیج ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ میں اگر آپ کے نمبر اپلیکیشن زیادہ آتے ہیں تو کمیشن کیا کرے گا سکریننگ ٹیسٹ جو بیس کوششن آپ کے ہو آئیں گے آپ کے ایجوکیشنل سائیکلوجی جرنل اویرنیس جرنل مینٹل اویلٹی یہ سبجیکٹ ہوگے یہاں تک ان ٹوپکوں میں سے پوچھ سکتے ہیں ڈی آئی بھی آئے گا آپ کے باہر سے ٹھیک ہے ڈیسیجن میکنگ اینڈ پروپرون سولپنگ بھی آئے گا تو اس کے اندر ٹوٹل دو گھنٹے کا ٹائم ملے گا آپ کو سو کوششن رہیں گے ساری کوششن ایک مارکس ہے ملوگ ہر ایک کوششن ایک مارکس کا ہے تو جو آپ کی امار سیٹس کے اندر فائیب اوپشن کی ہے اے بی سی ڈی ای اگر تو آپ کسی کوششن کو اٹیمٹ کرتے ہو تو اس کا انسر فیل کرو گے اے بی سی ڈی میں اور اگر آمان لوگ کوئی کوششن ہے اس کو نہیں کرنا چاہتے اب اس کو چھوڑنا چاہتے ہو لیکن تب بھی اس کے بعد بھی آپ کو ای اوپشن فیل کرنا پڑے گا اگر آپ ای اوپشن کو ڈارک نہیں کرتے ہو تو آپ کے 0.25 مارکس کاٹ لے جائیں گے اور 1.4 آپ کی ڈیڈیکشن ہوئے گی ہر ایک غلط کرنے پر انگلیش اور ہندی میں رہے گا آپ کا ٹیسٹ ہے اور جو سیکنڈ ٹیسٹ ہوئے گا اس کے لیے چار گناہ بندے بلایا جائیں گے اگر پانچ ٹوٹل پانچ پوشٹ ہیں تو اس کا چار گناہ ہو گیا فائی ملٹیپلائی بائی فور ملک ٹونٹی سٹوڈنٹ کو یہ ٹیسٹ نیسوری سیکنڈ ٹیسٹ نولیش ٹیسٹ کے لیے بھیجیں گے بڑت اس کے لیے بھی بھی کیا ہے کہ آپ کے فرسٹ جو ٹیسٹ رکھنا چاہتا ہے نہیں اس کے پر ڈیپنڈ کرتا ہے اگر اس کو لگا کہ سکرین ٹیسٹ نمبر اپلیکیشن کم ہے تو ڈریکٹ آپ کا نولیش ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں دوسرے میں نولیش ٹیسٹ نولیش ٹیسٹ میں ٹوٹل تین گھنڈ ٹیک ہوئے گا کوششن آئیں گے ریٹس ہو سلیبس ہے اینڈ میں ہمیں اس کے سلیبس ڈسکس کر لیں گے اور جو ایکزام پیپر آپ کو انگلیش اور ہندی میں آئے گا انٹرویو کے لیے ٹو ٹائمز کینڈیڈیٹ جائیں گے جیسے اگر پانچ پوشٹ ہیں ہیں تو دس کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور جو آپ کا فائنل یہ آپ کی میرٹ بننی ہے وہ بننی ہے نولیش ٹیسٹ کے پر اور اس میں بھی آپ کے مینیم تھرٹی فائیب مارکس آنے چاہیے اور جو اس کی ویٹیج رہے گی نولیش ٹیسٹ کو اساسی پرسنٹ رہے گی ملاب اگر سو نمبر ہم باندھ کے چاہ رہے ہیں ہم تو اساسی پر پانچ نمبر آپ کے سلیبس میں چاہیں گے اور ساڑھے بارہ نمبر آپ کا انٹرویٹ رہے گا تو اس کے جو فائنل میرٹریسٹ بنے گی ہوا نولیش ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کو کمبائنڈ ان کی ہی بنے گی ٹوپیس کے ایلیس میں آپ کی سنتال ہیچار سو ہے تو یہ آپ کی ساریل ساٹھ ہزار سے اب بہو چاہے گی اللہ انسس ڈال کے سرویس رول یہ ایوال ہے جس کے کوڑنگ آپ کی بڑھتی کر رہے ہیں آپ یہاں پر اس والے لنک پہ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ایج ہے وہ اٹھارہ سے بیالیس سال تک کی ہونی چاہیے جنرل پوش اٹھارہ سال سے بیالیس سال تک کے سب ہی کینڈیڈیٹ اللیجیبل ہیں اور یہ اسی میں پانچ سال کی چھوٹ ہے بیسی میں پانچ سال کی چھوٹ ہے یہ الگ طرح کی چھوٹ بتائی ہوئے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک سرویس میں کے لیے بھی ہیں اس کے بعد کیا ہے کی آپ کا جو اپلیگیشن فیس کتنی لگنی ہے وہ بتا رکھا ہے وہ آپ کی جو میلس کینڈیڈیٹ کے لیے وان تھاؤزن ہے اور ملس کینڈیڈیٹ کے لیے وان تھاؤزن ہے جرنل کٹیگری فیمیل کے لیے ڈھائیسو ہے اور اگر آپ ایس سی بی سی اے بی سی بی ایک سرویس میں کٹیگری سے بلوگ کرتے ہو اور ہرینہ ہرینہ کے رینے والے تو آپ کی فیس ڈھائیسو روے لگے گی ای ڈھائیسو کی بھی ڈھائیسو لگے گی جو ہرینہ کے لینے والے ہیں اور پرسن بھی ڈیسیبل کی کوئی فیس نہیں لگے گی اور اب ہم دیکھ رہتے ہیں اس کا اور کون کون سے کوپی ہے جو اپنے اپلوڈ کرنی ہے سکینڈ کوپی اے والی ہیں فوٹو سائن سکینڈ کوپی اوپ ڈگری اگر پی ڈالیو ہے تو پی ڈالیو کا اگر ہڈیانا کہہ وہ آئے گی سکینڈ کوپی اوپ این او سی اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں پہلے ہی ہے سکینڈ کوپی اوپ ورکنگ ایڈ ہوک کونٹریکٹ ورک اتہار ان کی کوپیز آپ کی اپلوڈ ہو سکتی ہیں یہ فوم فیل کرنے سے پہلے ان کی کوپیز آپ نے رکھ لینی ہے اب ہم دیکھ ملتے ہیں اس کا سلیو اس کیا رہے ہیں جو میوزک کے لیے سلیو اس ہے وہ یہ ہمپر منشن ہے اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر وزٹ کر لیو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی ہی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں تو میوزک کے لیے ٹیکن یونٹ بنایا ہے یونٹ وان ٹیکنیکل ٹرم یونٹ ٹو راگ یونٹ ٹری ٹال فورت میں ڈیفرنڈ میوزک فرم سے یہ میوزکل انسٹرومنٹ کمپوز یہ بھلے ساتے ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور ٹوٹل یہی دس میں تھنکس وار وچنگ مائی ویڈیوز